دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک اللہ عبادت قبول فرما میرا مولا حاضرین نو دعا من دی قبولیت وستے کم از کم آمین اکھن دی توفیق اطاف فرما میرا مولا میرے بھائیاں دی صفیضہ خرچ خرجات لنگر نظر نیاز بارگاہ آلی اچھ قبول فرما آمین اکھو یار بندے دھیر بیٹھو مجلس چوندہ مقصد ہندہ دعا من قبول کرانا اپنین دعا من دینج رکھو اور میں توڑے وستی دعا منگ رہا تو آمین دی صدا بلند کرنا میرا اللہ جتنے حد تیری بارگاہچ بلندن تب تک موت نہ آوے جب تک زیارت قبر شبیر نصیب نہ ہو جائے الہی امین میرا بالک بیمارہ نو شفاں اطاف فرما بے رزق مومنین نو رزق وسیع اطاف فرما تیری ذات سمیم بصیر ہے جتنی دعا من میرے ذمہ ہیں تمام دعا منو شرف قبولیت اطاف فرما استاد معظم سلطان الزاکرین بابا سرکار سید مضمل حسین شاہ جیدہ سایہ ساڑے سانات اتا قیام قیامت قائم و دائم فرما کوشش کرنا باہر میں آقا دی بارگاہ اقیدت اچ آمین دی شکل اچ نظران اقیدت پیش ہو جائے باہر میں آقا وارث خون حسین بقیت اللہ امام زمن بادشاہ دا ظہور جلد فرما سلوات ایسی پڑو ہر بند دی دعا دروازہ استجابت نال ٹکرا جائے اللہ اوہمہ انج نہیں کوشش کرو باواز بلند سلوات سارے سہبان پڑو معصوم فرما رہے ہیں ساڑھا منن علا دو کم باوازے بلند کردہ ہے ایک نماز اچ بسم اللہ باوازے بلند پڑدہ ہے توجہ ساڑی ذات درود باوازے بلند پڑدہ ہے ایک اور فرما جناف دین جو لینے تک پہنچا ہمہ معصوم فرما رہے ہیں جڑھا مندہ خلوص نال ساڑی ذات سلوات پڑے اللہ اس دے رزق چکمی نہیں کردہ بلند سلوات سارے سہبان نعرے تکبیر سارے بولو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری سارے بولو حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دے دشمنت اللہ نت بی بی باق دے قاتلت اللہ نت قبولیت اعزادی خاطر سلوات اچھے آواز نال سارے سہبان میرے انتہائی واجب والے ترام شیع سنے بھائی احباب اہل بیت اجازت ہے جی میں ذکر پاک شروع کرن جی تکلیف نہ سمجھو تو یہ بندیاں نو تکلیف دین وستے نہیں ہوندہ واجب نماز اچھے جڑا بندہ پہلی صفحے چوہے اسنو سواب جو خوند ہے تجڑے پیچھے بیٹھو اگر تکلیف نہ سمجھو تھوڑا جا گیا آج ہو جی بڑے ادب نال میں ریکویسٹ کر رہے ہیں جی بہت شکریہ جی تھوڑی جی تکلیف کرنا اگلی صفحے شامل بہت شکریہ بابا جی ماشاءاللہ جتنے بھائی اپنی جگہ توٹھے نے نہ دی اسے تو سلامتی وستے کدرو تلاوت فرماؤ سارے صحیح بابا صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیط بسم اللہ رحمہ من الرحیم صلوات ٹھیک ہے اللہ 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 رب العالمین جی صلوات 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 اللہ صلوات اشرف الانبیاء مرسلین بلند صلوات یا علی لنگر ساریاں کیتے ہیں جی پھر اس حساب دی صلوات نہیں پڑی ساریاں صلی اللہ وَعْلَا وَعْسِيَهِ وَعْذِيرِهِ وَخْلِفَتِهِ امیر المؤمنین حَطْبُ لَدْنَارِ حَيْدَرِ علیہ السلام اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْعِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ وَأَهْلِ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا وَارِسَانِ تَطْحِيرتِ سَلْوَاتِ اَمَّا بَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قِتَابِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صَلَوَاتِ صَلِعَلَىٰ مَهُمْ احبابِ اہلِ بیت شیعہ سنی بھائی مجلس کی صدی دل لذاری دنانے توجہ بیٹھو جی مجلس کی صدی دل تروڑن دنانے بلکہ مجلس دل جوڑن دنان ہے تھوڑا تھوڑا تُسا میرے نال بولن ہے مجلس لان واسط نہیں میرے اتمنان واسط بھی میرا پیغام بیرشا جی پہنچ رہا جی مجلس محبت دا پیغام ہے مجلس تروڑن دنان نہیں بلکہ جوڑن دنان ہے جس بندے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس بندے تو شرک دور ہو گیا جس بندے محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس تو کفر دور ہو گیا دل لے چلی وسطہ ہویا تھے بندہ ضرور بولے گا جس بندے علی ونولی اللہ پڑھ لیا منافقت دور ہو گیا تو حسین فقط شیعہ دی جاگیر نہیں حسین محسن انسانیت بس بڑی سنو پہ سنن دیو ہتھی پوڑا لہم میں ذاکر ہی نہیں مجلس پہ آر دنائے عدب دنائے ممبر حسین پھر تو عدب بھی ظاہر ہونا چاہیے دیں انہوں تو پھر دور اڈاو کھا گیا نا یزید مجلسے چوندہ ہے تے نا یزید دی ہوندہ ہے جنہیں دے سوشل میڈیا نال تعلقے وہ بولے میرے نال بھئی یزید دا کی تعلق ہے مجلس نال تو مالک اس ممبر دی حفاظت فرمائے اے ٹیم پاس کرن دی جگہ نہیں پڑھنے لے بھی ٹیم پاس کرن آگئے سننے لے بھی ٹیم پاس کرن آگئے قربتن اللہ کتے ہیں تُزی چکھا چپ کر جاؤ تامی میں جملہ حق دا پڑھنے جب بول پا وہ تامی جملہ حق دا پڑھنے نا اسی علی اللہ دے کائلان تے نا علی رضی اللہ دے کائلان سمجھا رہی ہے جو نہیں اسی کائل ہاں تو علی ان بولو ولی ان اور مجلس ہاں کسے دے کی دن چھیڑنا نہیں تے ساپنا چھوڑنا بھی نہیں توجہ ہے جی یعنی ڈیفینس کرن دا مکمل سنو حق اپنے عقید دا اسی ڈیفینس کر سک دیا دفاع کر سک دیا لانت ہے اس بندے تے جس دا یزید امام او ڈر گئے ہو بے شما رکھو گئے ہیں یزید تے کل بھی لانت آئی یزید تے آج بھی لانت حسین تے کل بھی سلوات آئی آج بھی سلوات یزید کل بھی لکھان یزید آج بھی لکھان حسین کل بھی ایک آئی حسین آج بھی ایک کے کتنی داد دے وے میرا علاقہ تے جملت حق دا ہووے حسین دے ہی کو ہون دی وجہ سے رفعیوں سمجھے چاہیے حسین دی ماں بطول بھی ایک کے حسین بھی کائناتے جلالہ ایک ہی لکھانے ساڑے بولو حسین یزید یزید کچھ بولو مرد حیدری مرنے ہر بندے مرنے تو اڈیچو جی دا مرن دا پروگرام نہیں وہ بندہ میرے نل نہ بولے جی دا مرن دا پروگرام ہے وہ میرے نل ضرور بولے شیعہ مسئلہ کو ہووے پھر بھی کفن سفیہ دے سنی مرے وہابی مرے کفن درنگ کفن جی بھی نہیں اور کبر اچ جانا ہی کلے ہیں کلے ہیں جانا ہے بھر نال نہ رشتہ دارے نہ پیوے نہ بھرائے کلے ہیں جانا ہے جواب ہر بندے اپنا آبی دینے لیکن مقدرہ چھ فرق ضرور ہے چلو اتنا کو بول دیو بھی میرے مجلس لگ گئی آئی توجہ ہے جی تو اڑی گل نہیں لائیو جا رہی ہے تو اڑی وساطت نال گل پہنچاواں بھی جی زاکر دی گڑی سامنے ہوں دیئے تو باوہ جی نمبر لگ دے ناج فلان دا ککھ نہیں بڑھے آن توسی رینج بھی ہو جا ہوتے تھا بھی میں گل کرنے گا ماہول توسے ہی بڑھایا ہے تو توسے ہی ختم کرنے ہیں اے میچ جتن دی جگہ نہیں اے فقط عبادت ہے اور میں جملہ آکنے لگاں کوئی بندہ ہی ایسا نہیں جڑا جملہ سن کے تھے حسین وسط دعویت بندہ بولے نہیں کف اندر رنگ چٹے کلیاں کبرے چھے جانا ہے لیکن کچھ کچھ بندے نصیبان لے ہیں جدن فرشتے کفن اٹاندن وچو کربلا دی خاک نظر آ جا خاک شفا نظر تو مذہب ہو رہے مسلک ہو رہے شناختی کار بنوان بندہ گیا اور مذہب علی خان نے اس کی لکھ دیو ہائے 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 مذہب ہے اوچھا بولو مذہب شیعہ نہیں لکھ دے سنی نہیں لکھ دے وجہ یہ ہے بھئی شیعہ سنی مذہب نہیں مسلک ہے مذہب ایک کیے ساڑھا سارے ہندھا مذہب ہے شیعہ بیٹھو سنی بیٹھو مذہب تے ایک کیے نا مذہب اسلام اگو رست جدا ہو گئے کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی دیوبندی کوئی وہابی دنیا جو دو سو چھے ملک ہیں تقریبا کتنے ملک ہیں وہ سی توڑے گھر دے فردان تے گھر بوٹا لگ گیا ہوئے تو بندہ چھا میں بے رند ہے انجی گھر لے نا جی تو بڑی محبت نال سماعت فرما رہے اور دعا دے رہے توڑی دعا دے سہارہ حسین علیہ السلام نتر سزا تے توحیدہ کرم ہوئے تو پھر بندے مالک زمین تچا کے تے عرشت بہا دین دے لیکن اللہ کرے بندے نو زمین على مقام یاد رہ جائے بندہ اپنا آپ بولے اور چکر مہند ہے باویرہ اوجڑا کلام پڑے باویرہ آشارہ میں نے بڑی پسند ہے اور میں جتھے بھی پڑے ہے جو تجھ بہت بڑا سبق ہے اور گل یاد رکھے ہے فقط علی علی کرنا کافی نہیں جیسے نو بندہ امام مننے او دی گل بھی مننے تو اسے رینج تا نہیں ہو گئے ایک مثال دے یہ تو جلانا دور تا نہیں اے نالی میں وڑا سری لنکا جتا نہیں پہ پڑ دا یعنی جلانا وے چاہ با شگیل شاہ جی کچھ بندے ایسے بیر شاہ جی تُسے جان دیو بھی وہ سبز رنگ دا لباس نہیں پاندے ساوے کپڑے وجہ پوشیتو آدھے نے ساڑھے پیران منہ کی تا سبز لباس آج دا پیر منہ کرے تے سبز لباس پانا چھڑ دنے تے پیران دے پیر دے آکھے لگ کے شراب کیوں نے چھڑ دا علی کونے پیران دا وہ دوڑا زور تُسے بھی لاؤ کے سارا میں ہی لانے پیران دا پیر کونے علی المرتضی جس انہوں بندہ امام منہیں کوجہ نہ کوجہ دی گال بھی منہیں امت کرنی نہیں چاہی دی بولو میرے نام مذہب ہو رہے دو سو چھے ملکنج مذہب آن دیتا دا دے ساتھ ہائی سیب مذہب کتنے ساتھ ساتھ مذہبین ساتھ مسلک بھیر سارے نوے مسلک کا نا حساب ہی کوئی نہیں جتھے کسے دا ہاتھ پہا دکانداری بنانے واسطے مولوی نے مسلک نمہ تجار کر لیا پھر علامہ اقبال کو لو پوچھے ابھی مولوی ہمیشہ مذہب نہیں پڑھیا مسلک پڑھیا وجہ کی یہ علامہ اقبال نے گلی مقاہ دیتی علامہ اقبال دا آواز ہے مولوی مذہب پڑھنا بھی نہیں اسنو پتہ جدن میں مذہب پڑھیا اتھ ہی من دسنا پہ جانا ہے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ایک ضربِ یداللہ ایک سجدہِ شبیری جانا ہر کسے جنت ہی ہے کوشش ہے یا نہیں بجن پہدن بد یہاں جنت جانا ہے بھئی سارے ہم دل جنت جان واسطے ہے مجلس قرار یا کوئی تو جنت واسطے ہے تُسے مجلس سنن آئے ہو کدے واسطے ہے جنت واسطے جڑہ بندہ اس دے برعکس مجلس روک رہے ہیں وہ بھی جنت واسطے ہے جڑہ شبیہ کٹ دے وہ بھی جنت واسطے جڑہ روک دے وہ بھی جنت واسطے زیدہ علاج کوئی نہیں تے بندہ سا پہ لیندہ ہوئے تے گلدی سمجھا ہوئے تے نہ بولے دکھ ضرور لگے گا ایڈہ اوکھا پہا ہونے جنت جان واسطے کلیاں بے کے سوچی تے صحیح او جنت دی جاگیر جڑی یہ او جاگیر کتے فترہ دی ملکی ہے کون مالک اللہ نے انسان میں بڑھایا ہے فضول نہیں بڑھایا مقصد تخلیق انسان دا مقصد حق دی تلاش کرنی جنت مالک کتھ ہو لینے ذاکرہ کھولو مولوین کھولو قرآن لے ہو میں ہتھ رکھ دینا ذاکرہ مولوین کھول نہیں پچھنا پچھنا ہے محمد مصطفیٰ تو کالی کملی اللہ جس دا کل معاشیہ بھی پڑھے آئے تے سنیاں بھی پڑھے آئے جدن تو پچھنے نہ محمد مصطفیٰ تو بے جنت دے جوانہ دے سردار کونن ایک موڑے تے حسین نظر آئے گا دوجہ موڑے تے حسن نظر آئے اگر اللہ دے رسول نے کسے اور نوجوان آنے جنت دا سردار آکھے آئے تے منن واس تے تیار پریشان تا نہیں ہو رہے جی لطفہ رہے جی فلانو نہیں من دے تے فلانو نہیں من دے منن دا میار کیے جڑا بندے اتراز کر دے نا جی فلان نہیں من دے اسی منن واس تے تیار لسٹ بناو اس بندے دے لسٹ بناو جس جس نو ساڑے تو منن وانے تو ساڑا اس مجمع دا میں زامنہ میں بھئی ارشد ترلہ کر کے نارلال آنگا بھائی شکیل شاہ جی میرے نارلال جانگے گیٹ تے کھلو کے پیران تے ہاتھ رکھ کے ہر بندہ اسی ترلہ کرانگے بھئی اس بندے نو من کے جاؤ بھئی جی دا لسٹ چنا ہے لیکن میرا مسلمان بھئی لسٹ چنا اس بندے دا لکھیں جس تے محمد دی زہرار راضی ہوئے ساڑے کلو منوامی ہو بندہ جس تے بنت مصطفیٰ راضی ہے میار ٹھیک آکھے میں بولو تائید کی تکرو جس تے بنت مصطفیٰ راضی اس تے اللہ دا نبی راضی تے جی دی تے اللہ دا نبی راضی ہو تے جی دی تے اللہ راضی ہو دی منزل ہے جنت تے جوان آنے جنت دا سردار کون ہے حسن اور حسین تو حسین شیعہ دی جا گیر نہیں پھر بندے بھو جی مو بیڑا بنا لیں دن بھئی سننی جی چوتھے نمبر تے من دن تے شیعہ علیدہ ذرا وال کر کے بولو علیدہ پہلے نمبر تے جی سمنیاں او میرا ایک کلاس فیلو آئی تے دوجہ سننی بھائیو آپے سے جد ہو گئی ایک کا کھا جی چوتھے نمبر تے دوجہ کے پہلے نمبر تے وہ لڑن تک گل پہنچ گئی میں جا کے انہوں نے درمیان اچھو ڈاوہ بنیا اور میں کرتو آل اچھو ڈاوہ دی سمجھ نہیں آئی میں کہا بھی پریشان کیوں وہ لڑن کیوں لگ گئی انہوں نے کہا جی میں پہلے نمبر تے مننا اے چوتھے نمبر تے من دے میں کہا پریشان نو وہ ایک دوجہ نو گل لاؤ مبارک دوانی ہے کسے دا دین شروع علی تے ہوندے تھے کسے دا مقدہ علی تے علی تو بغیر گزارہ کسے دا نہیں علی حق دا امام ہے اور اہل سنت بھائی بھی اس کلپ دی مخالفت کر رہے ہیں جی دے چو کوئی بندہ ہے بھئی اس سا کہلو جی ساڑھے بارہ اماموں نہ میں امام اس کو اتجار کیتے ہیں جی دے چھہمہ جدید ہے میرے مجمع کوئی ایسا بندہ نہیں جڑے یدید نو امام مننے پورے بسوک نال من پتہ ہے کوئی ایسا اہل سنت بھائی نہیں بیٹھا جیس دا یدید امام ہوئے جتنے شیعہ سننی بھائی بیٹھے نینہ دے دلیچ گل موجودے حق دا امام کل بھی حسین آئی حق دا امام آج بھی حسین اللہ اکبر جنت سردار کا انہیں بولو دے میں مسئلہ شروع کرنا جی حسن اور حسین جنہ دے سردار آن انہیں دیں گے دیان و مسلمان ماریا کیوں ہیں سوال پہ دون دے نبی جنہ دے سردار بنائے ہیں انہیں دے جرم کی آئی علی دیا پتران و مسلمان اتنا نہیں ماریا جتنا علی دیا دیا نو ماریا ایک بندے دا بھی آنسو آ جائے ایک بندے دا سب تو وڈی ہو مجلسے جس سے چھے ایک بندے دا خلوص آنسو جاری ہو جائے اوہ مجلس نہیں وڈی بھی بندے کھڑے ہو گئے جی مجمع کھڑا ہو گیا آنسو مالک ایسا تا فرمائے جی ربار میں انہوں قبول ہوئے ہیں علی دیا پترانو بھی ماریا تے علی دیا کچھ نہیں ہوں دا مجلس نو تو ساں توجہ میرے پاس سے کرنا چی علی دیا دیا نو اتنا ماریا نہیں بھی علی دیا پترانو بھی نہیں ماریا اگلا جملہ آگ کہتے میں اپنا موضوع جناب تک واضح کرن لگا قرآن لیا میں حد رکھ دینا مسلمانا رتوال علیہ علی دیا دیا نو بھی اتنا نہیں ماریا جتنا حسین دی چون سالاں دی دی نو مارے جتنا چار سال دی حسین دی دی مسلمان نو مارے آنے بچے کافل چھوڑ بھی آنے لیکن مسلمان نو مارے آنے دی وجہ کیے دیرے دار بندے بیٹھے ہو پرے ہو پنچائے تو اڈین ڈیرے ہیں تو مقدیاں نزدار گران دے لوگو آؤ میں وجہ دسنا کربلا تو شام تک سکینہ نو اتنا ماریا او دی وجہ صرف ہی ہوئی سمجھے چاہیے جڑا قاتل ہوندہ ہے نا اس دی کوشش ہوندہ یہ میرے قتل دا گواہ مر جائے گواہ مر جائے گواہ ہی بندے میں ٹان دن تو جی دی حسین دی دیا یہ چون قدمہ دی گواہ ہی بھائی بابا جی جدہ نے پیونو مارے آنے دی چون قدمہ تی آئی تے بہن ستر قدم تے اے پھوپی بطری موکے دیا گواہ ہان سب تو زیادہ مسلمانانو ڈارے نہ دوں ہستین دا ہائی پھرے تے سوال کوئی بندہ کوئی سننی بھائی کھلو کہ پوچھتا بے جیڑی خیم میں چون آگئی آئی وہ چون قدمہ تے رکی کیوں میں اک واری سارا مجمع رل کے آئے کرے میں قرآن تے آت رکھیا کنوازتے تیاراں پیو تو اتنی دور کھلوتی ہے جت ہوتا ہی شمر دہات ہے نا ہی پوان چاہیے جت ہوتا ہی قاتل دہات ہے موشہ کیل شاہ جی ہے ہی مجلسے کوئی ایسی آکھ نہیں جڑی وسی نہیں مر جانے ہر بندے دنیا چھوڑ جانے گے قبر ایچ حسین نے سامنے سر عدب تو جھکے شرم تو نہیں دور بڑا وہ کھا گیا بس دو وین کراں سیدہ دے دے حوالے میں برکران اور قاتل دی زبانی میں دست ہم لگا قاتل دی زبانی بھئی حسین بادشاہ دی دی انو مسلمانا کیوں مارے آئے جتاں یارا محرم آئی نا تے سکے ہیں بیرامان دی لاشاں تو ان جٹھی جی میں لگ دے ہی کچھ نہیں دکھ میں لگ گیا سارے مجمعہی نہیں کی تھی ایک بیرام مر جائے نا ایک تے بہین چیلم تک پھوڑی تو چاہ چاہ سلطان نہیں اٹھ دی غریب تو غریب بیرام مر جائے تے بہین اپنے شوہر دا ترلا کر دی پتر لے جا دی یا لے جا میں نے چاہ لیے تک بیرامان دی پھوڑی تے بان دے اسی نہ رویے تے کی کریے ایک بیرام مر جائے تے چیلم تک بہین بھوڑی تو نہیں اٹھ دی تجیدے نو مارے گئے آن بیرامان دا چیلم آئی تے بہین دی ستویں پیشی آئی وہ جنہ چیلم کرنا آئی وہ تے رسیاں پاک شام ٹرو گئی ہیں اور کوئی بندہ مجمع چو کھڑا ہو کے مندسے بھئیو جے یا کوئی جنازہ ویکھیا ہووے بیرادہ جنازہ ویڑے چووے تے بہین سفرہ تے ٹور جائے کسے ویکھیا ہے اگر نہیں ویکھیا تے تو اڈی آئی نکلنی چاہی دی گئی یا رمو حرم ہر بھی بھی محمل تے سوار ہو گئی تے شمر بے گئی رہے تے پوچھیا سجاد تے ری چون سال نہ دی بہین کی تھے کنڈ پچھے آکے کھلو گیا اے مارن دی وجہ میں دس سن لگا چوکھا مارن دی وجہ کی آئی کنڈ پچھے کھلو گیا دے محمل تباؤ آبازے کتھے جانے ہیں آبازے شام ہائے ہائے لفظ شام ہے جو بڑا دردے کتھے جانے ہیں سارا مجمع نہ چاہو تاکہ دل نرم ہو جائے جانے ہیں شام میری سیندہ آواز ہے پوپیاں جا رہی ہیں ماما جا رہی ہیں میں بابے دلاش تیران دے میں وین کر دی کر دی مر ویسا ہوسا کیا اور کوئی جائے نہ جائے تین لے کے ضرور جانے ہیں آواز ہے کی وجہ آدھے ساڑا دے لے کر ولاتو شام تک حسین رووے ہائے ہائے حسین ہے پھر ایک گلد تعلق کی یہ معصومان دے مارا نالتے حسین دے رون نالتے ساکھا بھئی کل دا محرم ہے ان تیرے پیو دے گلتے میں ضربہ ماری ہیں واجب دنیا تنال من ویکھنا آدھے پنجمی ضرب تک تیرے پیو سجدے وے چھڑا ساوی نائی بھریا تے چھہمی ضرب تے میں تے نہیں کو تماچہ مارے آو حسین دے سجدے چاہائے نکل گئی آئی دے او تھی روکیا دے ازالما میرے سامنے میری دینو نہ مار اسلام آباد دی ائرپورٹ دی ویڈیو شکیل عباس جی وائرل ہوئی ہے سپائی چار پنچ سال دی ایک بچی ہے ادھا پیو ملک دوباروں آیا ہے تو پھر بچی نو نہیں پتا بیس تمہیں گے جانا یا نہیں جانا اسے ائرپورٹ سیکیورٹی آلکار نے اسے بچی نو والاں تو نب کے جھٹکا دیتے اسے دے پیو نو دے سامنے قتل نہیں کیتا فکت تو بچی زمین تے ڈگ پہ یہ تے بنیان دے دل تڑپ گیا بنیان کے بڑا ظلم کیتا پیو اتنے سال آباد آیا ہے تے پیو نو ایک بچی اگر بھاجی پہ ہی آئی ائرپورٹ ڈان لگائی کیوں ایڈا ظلم کیتا سا اُتھے ہی کدی مسلمان با منظور شاہ جی بے کے سوچ دے کربلا جے کدی آئی مارن اللہ پیو دا قتل ہا پیو دے سامنے دی نو مارے آنے پھر دی دے سامنے پیو نو مار دے رہن اور کربلا تو شام تک مار دے رہن اُسا کیا تیرے پیو دا سار انہیں نیزے تے جتے بی ساڑھا دل ہویا حسین رووے اسی تن تمہچے بھی مارنے تازیانے بھی مارنے پھر حسین دیا اکھا وستنگیاں اور ایک کوئی مسلمان آنے زہرادہ پتر روندہ ہی تے خوش ہون دے آنے حسین نہیں بڑھنے کے دنیا تو جائیں حسین تیرے بخش دے سامن بڑھ جائے بس آخری جملہ اُس دے بعد ایک وین کریے اللہ اکبر پھر شام دے زندان آگیا شام دے زندان اچھ کر دیا بابے دے بین چار سال دی حسین دی دی جڑا وین کیتے نا جی دے تے ذاکرہاں تو دوسا سنے ابھی شام دی نگری چھ زلزل آیا او وین کی یہ اکوری سارا مجمع فقط زبان نہ لائے کر کے شامل ہوئے تے وین کرا او وین آئی زندان اچھ مٹیاں تے بے کیا دی آئی او جبریل دے پران تے سمنا لازرہ دہیدہ بستر ویک صدق جاما صدق جاما تیاری کرو تے ایک وین پہنچا ہوا دہیدہ بستر ویک شام دی نگری حلی اس بغیرت نے جناب سجاد علیہ السلام نے بلایا ادھے زندان اچھ کون رون دیئے ہاں ہاں دی میری بہنے وین کی دے کر دیئے اپنے باپے دے کوئی بندہ اگر مجمع چون چاچا سلطان جی کھڑا ہو کے میں ناکھے بھئی معصومان دی شہادت ایک جمل اچھ پڑ تو اے ایک جمل ہے سارا مسائب ایک پاس ہے جمل ہے ایک پاس ہے کیوں رون دیئے اپنے باپے نوں بے غیرت جناب سجاد علیہ السلام دے پاسے ویک کیا دے سجاد تو چپ کرانے یا میں کرا ہوں سڑھا طریقہ چپ کرانے دا ہو رہے تیرا طریقہ ہو رہے چونکہ تو بھرا ہے جناب سجاد تڑپ گیا آواز آئی ایک چھوٹا جا عمل کرو کم کرو بابے دا سر دیو میرے حوالے کرو ان سارے ذاکر بن کے تُسا میرے نا لگلا جملہ پڑھانے تاکہ دل نرم ہو جائے جناب سجاد فرمایا پیو دا سر میرے حوالے کرو سچے پیو دا پترا میرے بین نا ہو سی تینا رو سی مدد دے باد وطنہ لیو پیو دا کٹے ہویا سر پتر دے ہتھاں تے آیا کڑیاں لے ہتھاں دے بابے دا سر آئی اور جناب حسین دے یا کھا کھلیا سجاد چیرہ وے کے حسین دے سارے چو آواز آئی حسین دا سونا پتر سجاد داڑی چٹی ہو گئی آواز آئی بابا من اکبر دے موت کھا گئی بابا من بھرامان دے موتاں کھا گئی ہیں میری سکینہ دا کیا آلے بابا تیرے انتظار چھ جس بندے دے گھر چار یا پنچ سال دی دیئے وہ بندے سر چاوے تے میں وین پہلا کرنے لگا شام دے زندان دے دروازے تے جناب سجاد رکے او تھے مٹیاں تے حسین دے دی بیٹھیے زانو بلندو تے ہتھ ہتھا تے متھا بابے نو پی رون دی گئی اشارہ ہے اگر سارے ویکھو میرے پاس تے اشارہ سمجھو گئے تے تو آڑی عبادت ہو جائے گی جناب سجاد او تھو دروازے زندان تو اکل میری ماری سکینہ سر چاو بابا ملن آئے میری سین سر چاو کے تے انج کر کے ڈٹھے انج کون وی دے جس دی نظر ہے کم زور ہوئے تے چار سال دی حسین دی 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 بینائی کیوں موک گئی آئی اے اساڑے رون دی وجہ ہے پھر رون دی آقا جو تھوڑا دست دے میری سین پاک نے آج کر کے آقا صاف کیتی گا تے ویکھیا سجاد بابے جناب سجاد قریب آگئے میری سین پاک اٹھی نہیں اگر توجہ ہے تو جملہ میں سمجھا کے آقا اٹھن دی طاقت موک گئی آئی میری سین پاک مٹی دے لیٹ دے گئے اور اتھے میری سین نے اکی وین کی تن بابے دستار ہتھانتے چاہ کے پھر سینے دے رکھی ہے اکی وین جتنے وین مالک توفیق دین کے میں تو آٹھے تک پہنچا ہوا سارے بندے نالہ لے مومنوں آئیدہ گواہ بنا لینا میری سین پاک نے بابا جی انج کر کے بابے دستار بسم اللہ پڑھ کے جلے ہے اور سین نے چمپا سے سارا غور نہ لٹھا ہے تو میری سین دیں اکھوست پہیاں تو آواز آن دی سجاد جیدان یارہ محرم ٹریا سے او دن بابے دستار ای ڈا زخمین آئی ہون میں ویدی پہیاں میرے بابے دستار ایک نالو چوکھی جا تو زخمین نہیں بند آیا جدی آئے نہ نکلے سجاد مو دے بھار جنب ہے باکر دے بابے دی ڈا نکلی آواز آن دے او سکینہ جگر تے ہاتھ رکھ میں زخمی آن دی وجہ دستار جدن دن چڑھ دا آئی وات بابے دستار نے دیتے چاڑ دے آن سکینہ تیری کمزین دی قسم جدن سر نمہ نے دیتے چاڑ دے آن اگلی جاتے نیزہ ماسہ نہان کر دے نمی جاتے نیزہ لاؤ کے حسین دستار نے دیتے سوار کر دے آن میری سین بسم اللہ پڑھ کے بابے دستار اینج کر کے آن آل آل آیا پہلا وین کر کے پہیا دیئے بابا کب آل میں اوکھیاں اگلا وین کر کے پہیا دیئے بابا یک کب آل میں گھڑی ہو گئیاں اگلا وین بابا میریاں پس لیاں درد کرے نہیں اگلا وین کر گیا دیئے بابا تیرہ ونجا سالہ زندگیت کوئی بچی جتھی ہوئی جیندے وال چتے ہوئے ہوئے الحمدللہ شرمانہ نہیں ہائیرال کے کرنیے ذاکری جملہ نہیں ماسوندہ فرمانے انجروں نہ کر جوان پتر دے جنازے تے بڑھڑی ماروں دیئے نیوے کھیمہ جڑی مودر مال رکھ کے رووے شیعہ بیٹھے سنی بیٹھے تیری چار سال دیدھیوں میں تیری آئی نہ نکلے منی نہ سکدہ اگلا وینی ہو جیہ کی تے اور دیوال کھل گئے آوازانی بابا یا کابال کتنے دنوں گئے میں تسیہ رو رو کے آدھے بابا او دیاں بیٹھیاں نہیں او نوہ بیٹھیاں نہیں او بابا اللہ کلوں پوچھ لے میں سارے راہ کوئی زید نہیں کیتی اگلا وین کر کے آدھے یہ رخ سار گواب ہین دی تہ دیدے جیڑے شامی ازلاں مکم آئے پہلے دور لاہائے وال جادرہ لٹیاں پیچھے خیمے آڑ جلائے اگلا وین پی کر دیا ایرتو آلا لیا اللہ اللہ حیوہ اللہ علیہ راجون حسین باد شادی زوجہ معصومہ دی مانا جناب ربابے آکے دی دہ وین کیتا کربلا دے پاسے مو پھر گیا ہے رو گیا دن نہیں بھلدا تیرا بجدے گھوڑے تو لہنا سجادہ دن موئی تا میری بہنے وین بابے دا کیوں کیتا ہی رو رو گیا دن ہی گل کھا گئی ہے تیدے پیو دے قتل دی آئے اوہ اصال گوا مار گئی ہے شام میں چالے آرسیاں کھول مرحبا مرحبا اے حقیقت اگری یادہ دارشاں جی تھوڑا جواز دے را اللہ گواہے کڑیاں لے حتان تے کڑیاں لمیہ سجاد اوہ کھا چاہے غریبا لے قبر سان دے پاسے ٹور پے رتوالا لے شامی حسدن حسین دا پتر روندہ ہے مل قرآن دی کسام حسین دے پتر دیاں کھا چو راتے جاری ہوئی ہے رو کے سیدہ دے میں کون لوگوں سجادہ دے لے میں موئی ہوئی پہنڈ جائیاں نہ سیدہ دے گھٹڑی نہیں جل آدھا ہے میں آدھے لال آئے ہلایاں نہ آئے گھٹڑی نہیں مجلس میرے حسدی ہو گئی بانجی ممبر چھوڑ دے مائی مجلس مکمل آئی لیکن تیرا ماتاں بے کے تگلا وین کران ارمانگ دارا نہ دو آشالہ غریبی کوئی نہ ہوئے حسین دا پتر روندہ ہے شامیہ دے پاسے وے کے سید وین کیڑا کی تا ہے مسافر میں مدینے دا میں تھے اتنی غریبی ہے کفان دی جا معصومہ کو اوہ چولا پا بھائی وین کفان دی جا اللہ 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 پا بھائی اللہ 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 اللہ